آپ کے سہر میں آنے والے دینوں میں بارش ہوگی، تھنڈی ہوگی یا گرمی اور زیادہ بڑھ جائے گی تو یہ سب چیزیں کیسے پتہ کر سکتے ہیں؟ ان سب چیزوں کو پتہ کرنے کے لیے ہمیں آج کل دو منٹ کا سامنہ لگتا ہے کیونکہ آنے والے دینوں میں موسم کی حال کو لے کر موسم بیواغ پہلے سے ہی بھبشتر بانے کر دیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو موسم کو لے کر بھبشتر بانے کیا چاہتا ہے وہ کیسے کیا چاہتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں دراصل موسم کے جو پرما نمان کے لیے کئی ساری فیچرز جمعہ دار ہوتے ہیں اس کے لیے تمام مشین کی سیاہتہ سے باتاورن اور جمین کی ستحے کا تاپمان، نمی، ہوا کی گتی اور دشا، عوش، بادلوں کی ستھیتی آدھی کو دیکھا جاتا ہے اس کے لیے کئی طرح کی مسینوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی بارس کے لیے برشا مہاپی مسین، ہوا کی گتی مہاپنے کے لیے انیمومیٹر، ہوا کی دیسا کے لیے وائن وائن، باسپی کرن کی دیر کو مہاپنے کے لیے پین ایباپوری میٹر، اوز کے لیے دیو گیس، زمین کی جو تیمپریشور ہیلس کو میجر کرنے کے لیے تھرمومیٹر، آدھی کا پرویوک کیا جاتا ہے تو اتنے ساری مسینوں سے جتنے سارے بھی ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے تو ان سب ڈیٹاہ جو موسم reality ڈیٹاہ ہوتا ہے اس کو جھٹانے میں ہائی سپیڈ کامپیٹر موسم سمبندی اپگرہ اور ایئر بیلنس موسم ریڈر بھی اہم بھومی کا نیواتے ہیں ان سب چیزوں کو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سپیڈلی ہوتا ہے اس لئے اتنی ساری ڈیٹا کو ہم بہت ہی کم ٹائم میں کلیکٹ کر پاتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں ہوگی بارش اور کہاں گرمی چلیے جانتے ہیں بارش کا انما لگانے کے لئے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بادلوں میں کتنی پانی ہے اس کے لئے دھرتے سے آگاز کی اور ریڈر شوڑی جاتی ہے ریڈر کی بارے میں ہم پہلے بھی جان چکے ہیں وہ جو ایروپلین میں ریڈر کا یوز ہوا تھا وہ نیچے ڈسکروسن میں ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو ریڈر ہے ریڈر کے جوری کیا کیا جاتا ہے بھیجی جاتی ہے ویب یعنی کہ ترنگ وہ بادلوں پہ ٹکرا کر واپس آتی ہے اور اس کے بعد ان کا جو ادھیان کیا جاتا ہے اس کے بعد موسم بیبھاگ یہ بھبشبانے کرتے ہیں کہ کہاں بارش ہوگی کہاں گرمی ہوگی جانکاری اچھی لگی ہے تو کامنٹ کر کے جرور بتائیں موسیقی